بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں موغیس علی ناظرین جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا یا جس بات کی توقع تھی وہی کام حامد میر نے آج کر دیا ہے اور آخر کار انہوں نے کھلے عام ٹوٹر پر پاکستان کی فوج سے معافی مانگ لی ہے جی ہاں یہ کوئی ایسی ہوای بات نہیں ہے انہوں نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر یہ ٹوٹ کیا ہے کہ جی میرے خلاف پورے پاکستان میں جنرلز کا نام جو آرمی کے جنرلز ہیں ان کا نام لینے کی وجہ سے درخواستے دائر کی جا رہی ہیں قداری کے مجھ پر فتوے دیے جا رہے ہیں میں نے تو کسی جنرل کا نام لیا ہی نہیں ہے میں بطور صحافی بطور شہری پاک فوج کی عزت کرتا ہوں یہ حامد میر کا ٹوٹ ہے اور انہوں نے یہ سب کے سامنے علیل اعلان کہا ہے اس کے بعد مسلم لیگ نون اور ان دیسی لبرلز خونی لبرلز اور کرپٹ لبرلز کا مورال جو ہے وہ گر گیا انہوں نے کہا کہ یہ تو حامد میر نے ہم تو اس کو ہیرو بنا رہے تھے یہ تو انہوں نے کھلے عام مافی مانگ لی اب تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو کسی جنرلل کا نام نہیں لیا میں تو پاک فوج کی بطور ادارہ بطور صحافی ان کی بڑی عزت کرتا ہوں تو حامد میر صاحب کو اب ڈٹ جانا چاہیے تھا لٹ جانا چاہیے تھا مر جانا چاہیے تھا کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہونا ہے کہ حامد میر نے مافی مانگ لی ہے ان سے ایک ریڈ لائن جو ہے وہ ابور ہو گئی ہے اور اب آپ کے سامنے ہے وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا حامد میر صاحب نے بڑی کوشش کی انٹرنیشنل اداروں میں بڑے ہی تواتر کے ساتھ وہ ایک آرٹیکلز لکھ رہے تھے پوری سریز کر رہے تھے کبھی وہ لے آتے تھے پی ای ایو جے کو کبھی وہ انٹرنیشنل مینسٹری کو لے آتے تھے کبھی وہ کسی ادارے کو لے آتے تھے کبھی کہاں کبھی کہاں مطلب انہوں نے ہر دروازہ کھڑکایا لیکن سمجھ آئی کہ بھائی مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تو کسی جنرل کا نام ہی نہیں لیا میں نے تو پاک فوج بتنقید نہیں کیا ہے یعنی کہ جی صدی جی گل ہے دو جمع دو والی بات کروں گا ہم امیر صاحب نے پاؤں پکڑ لیا ہے فوج کے اور جی ایچ کو گیٹ نمہ چار کے بار وہ لوڈیاں بھی ڈالیں گے اور ماتھا بھی ٹیکیں گے اور کہیں گے کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں نے تو جناب یہ تو نام ہی نہیں لیے اب دیکھیں کہ تقریر کی ہے اور سخت تقریر کی تھی نام بھی لیے تھے اور ڈریکٹ انہوں نے الزامات بھی پاکستان کی ایجنسیوں پر لگائے تھے پاکستان کی فوج پر لگائے تھے اور کہا تھا کہ میں آپ کے مجھے آپ ازاد کریں جیو نیوز سے میں آپ کے مو نوچ دوں گا میں آپ کے چہروں سے پردے ہٹا دوں گا میں وہ بھی باتیں بتاؤں گا جو میں ٹی وی پہ نہیں کر پاتا لیکن ناظرین کرام یہاں پر تو الٹی گنگا بہنے لگی ہم امیر صاحب نے تو ہاتھ پاؤں بلکہ الٹے لیٹ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں پاک فوج کی عزت کرتا ہوں بہت زیادہ تو اب ناظرین کرام آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا حامد میر کو اس معافی کے بعد پاکستان کے ادارے یا پاکستان کے حکومت معافی دیتی ہے یا نہیں دیتی کیا کوئی ڈیل ہو جاتی ہے اندر یا حامد میر صاحب چپکے سے جاتے ہیں جی ایشکو کی گیٹ نمبر چار سے وہاں پہ جا کے معافی کلافی کر کے آتے ہیں اور پھر ان کو بحال کر دیا جاتا ہے تو کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں یہ ان کا پرانا وطیر ہے یہ ہر دفعہ اس طرح سے الزامات لگاتے ہیں پھر اس کے بعد ایک دو مہینہ جب گزر جاتا ہے تو پھر معافی مانگ لیتے ہیں اور پھر سکرین پہ آ جاتے ہیں لیکن اس بار پورے پاکستان کی ایک ہی آواز ہے کہ بھائی یہ آپ جو ڈرامے کرتے رہے ہیں جو الزامات پہلے لگاتے ہیں پھر معافی مانگ لیتے ہیں پھر کہتا ہے تو میں نے کسی جنرل کا نام لیا ہی نہیں ہے تو یہ اب نہیں چلے گا اگر تو پاکستان کے اداروں یا پاکستان کی حکومت میں سے انہیں ڈھیل دی گئی بلکہ بلیک آؤٹ کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو وہ کہیں کہ ہم حامل امیر کے شوہ میں نہیں جاتے شیخ رشید نے تو اعلان کر دیا اس نے کہا کہ بطور وزیر داخلہ میں آج کے بعد کبھی کیپٹل ٹاک میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس نے پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلا ہے اب ناظرین اکرام میں زیادہ بہت بڑی بڑی خبریں ہیں تین چار وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس پہ مزید حامل امیر پہ ٹائم زائر نہیں کرتا ایک اور بڑی جو پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی سیاست میں صافت میں دماغہ خبر ہے وہ دماغہ خبر یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی حامل امیر تو بڑا محبی وطن ہے اور اس کے تو کبھی انڈیا سے روابط نہیں ہے نہ ہی سی آئی اے سے ہیں نابعالہ ایک ثبوت سامنے آیا ہے اور وہ ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ حامل امیر کا جو فیس بک پیج جس کے اوپر بلو ٹک جس کو ویریفائی کیا اس فیس بک نے اس کا ایڈمن انڈیا ہے انڈیا سے ایک بندہ ہے وہ ہے اور اس کو اپریٹ کہاں سکے جا رہا ہے بہارت سے اب آپ بتائیں کہ اس کے بعد جب یہ خبر پھیلی حامل امیر صاحب نے وہ پیج ہی ڈلیٹ کر دیا پہلے ایڈمن کو ریموو کیا پھر پیج ہی اڑا دیا جو ویریفائیڈ تھا بلو ٹک جس کے اوپر لگاوا تھا جسے یہ بات مکمل طور پر کہی جا سکتے ہیں کہ حامل امیر صاحب کا تھا لیکن کہاں سے اپریٹ ہو رہا ہے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آرنی جنرلز جو ہیں وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ بھارت کو آپ قریب لائیں محبت دوستی نہ اب منائیں لیکن وہاں سے اپریٹ ہو رہا ہے ان کا پیج ہامل امیر صاحب کا یہ جناب دیکھیں دو تین خبریں ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہماری نظروں میں تو پتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے سیریسی بات ہے اگر یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہوتے تو یہ کارنامی نہ انجام دیتے کہ پہلے آپ الزامات لگاؤ پھر معافی مانگ لو اب آجاتے ہیں دوسری خبر بڑی ہی اہم ترین بہت ہی زبرس قسم کی خبر جیسے ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت اس ٹائم اپنے پاؤں جماری ہے بلکہ پاؤں جم گئے ہیں اور اب انہیں اکھارنا بہت مشکل ہو گیا ہے اس بات کا اطراف فضل امان نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ جناب حکومت کے خلاف اگر اجتماعی استیفے نہ دیے تو اس حکومت کو نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا بلکہ یہ ایک لمبے عرصے کے لیے حکومت کرے گی یہ فضل امان جو پی ڈی ایم کا خود ساختہ صدر بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا عزت ہے وہ جناب فرماتے ہیں کہ جناب اگر اب ہم نے استعمائی استیفے نہ دیے تو یہ حکومت بہت لمبے عرصے کے لیے رہ سکتی ہے اور سب سے بڑا انہوں نے کہا کہ جو میں دکھ دیا جو میرساد غداری کی وہ پیپلز پارٹی نے کی ہے پیپلز پارٹی حکومت کی بی ٹیم بن گئی بریکٹ میں اور انہوں نے سارے روڈے اٹکائے اگر ہم آج استیفے دے دیتے تو جناب حکومت کہیں اس کا نام و نشان نہ ہوتا میں آپ کو ایک دیکھیں آپ نے ایک بروڈر سینس میں ایک تصویر دیکھنی ہے فضل امان نے یہ بیان کیوں دیا ان کو بھی لگ رہا ہے کہ حکومت اس وقت مضبوط ہے اور پی ڈی ایم کا نام و نشان نہیں ہے حکومت کو گرانا ان کے بس کے بعد نہیں ہے اور اب تو دوہزہ تیس کے الیکشن کی تیاریاں امان خان نے شروع کر دی ہیں ایک بیانیاں بنانا شروع کر دیا ہے اور اب اگر ہم نے استیفے نہ دیئے یا کچھ نہ کیا یعنی کہ فضل امان کہتے ہیں اور کچھ بھی کرو کچھ بھی کرو جو مرضی کرو پائی جان اکوبر نو سٹو تے اینو گھر بیجو تے معاملہ صدا کرو تو اب وہ سریکی کا ایک شیر ہے سریکی آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک بڑا مشہور چل رہا ہے میں ذکر بھی کر رہا تھا کہ گھر ونج گیا نہیں جیا 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 نہیں تو یہ گھر ونج گیا نہیں مطلب گھر گئے ہو اور جو آگے بندہ وہ کہتا ہے جیا جیا میں جا رہا ہوں لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کے سامنے ٹھیننا بھی جاتا ہوں جیا نہیں مطلب محبت کا ایک کر رہا ہے اب سارا معاملہ کیا ہے کہ یہ کہتا ہے حکومت بیجنی بھی ہے اور نہیں بھی بھیجنی آپ لے لیں اس سے اگلی خبر سنیں اس سے اگلی خبر سنیں شہد خاکان عباسی تھرڈ کلاس بندہ یہ ہمارا پرائم نیسٹر تھا اس کے بیانات دیکھ کے عجیب کوف سی ہوتی ہے وہ کل غریدہ فروقی جو آپ کو بتا ہے کہ شباز شیف کے سامنے اسے موبائل لے کر گھومتی تھی آپ کو بتا ہے اور جازوں میں سفر کرتی تھی اس کو انٹریویو دیے رہا تھا کہتا ہے کہ جناب آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن کی تھی وہ جو قانون پاس کیا تھا ووٹ دی رہی تھی تو ہم نے بھی ووٹ دیا کیا مطلب کتنی زبرست لوجیک ہے یہ تمام جماعتیں راضی تھی ہم بھی راضی تھی تو ان کے اپنی پارٹی کا کوئی قانون نہیں ہے کوئی ان کی سوچ نہیں ہے نواز شریف اس ٹیم کیا سویا پڑا تھا ستو پی کر کیا وہ نیپال چلا گیا تھا شہد خاکان عباسی جو کہتے ہیں ہماری پارٹی کے اجتماعی سفیصلے ہوتی ہیں شباز شریف مریم نواز یہ کہاں چلے گئے تھے کن جنگلوں میں کھو گئے تھے کہ جناب سب ووٹ دی رہے تو ہم نے ووٹ دی اتنے پاغل ہیں اتنے بیوکوف ہیں ہم تو نہیں ہیں اب یہ کہتے ہیں جو نئی حکومت آئے گی یہ قانون ریورس کر دیا جائے گا یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ جناب اس وقت بیان نات دیتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے پاؤں بھی پکڑ لی ہیں ہم نے لیٹ بھی گئے ہیں جی ایشکو کے گیٹ نمج جار میں جار کے باہر ہم نے رولہ بھی ڈال لیا ہے احتجاج بھی کر لیا ہے بھنگڑے بھی ڈال لی ہیں دروازی بھی کھڑکا لی ہیں لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تو گربان پکڑ لو اب یہ دھمگیاں دینے پر آگئے ہیں جنرلز کو کہ جناب ہم آپ کے قانون کو ریورس کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ بیوکوف وانا بات ہے اب دیکھیں کہ آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ یہ ان کی ایک طرف شباز شریف ہے جو کہتا ہے کہ جناب کس طرح سے محبت سے پیار سے معافی تلافی کر کے ہمیں اقتدار مل جائے ادھر سے آپ کے سامنے فضل ایمان اور شید خاکا نباسی کہتے ہیں جناب کچھ کرو کچھ کرو اگر حکومت کا بھی کچھ نہ کیا تو بیڑا غرق ہمارا ہو جائے گا آخری ایک خبر چھوٹی سی محسن شاہ نواز ہے مسلم علیک نون کے آپ کو بتا ہے انہوں نے اسلامبار ہائی کورٹ میں ایک درخواست دیا اوورسیز پاکستانیز کے خلاف اوورسیز پاکستانیز پاکستان کا سب سے بڑا ساسا ہے اور اس وقت پاکستان کی موشت کو ٹیک اپ کرنے میں عمران خان کا ساتھ دینے میں اوورسیز پاکستانی نے بہت بڑا کردار دا کیا ہے بہت بڑا چاہے وہ ترسلاتِ ذر میں ہو دیگر جو بھی چیزیں ہیں محسن شاہ نواز جا کے کہا گیا جناب اسلامبار ہائی کورٹ پہنچ گیا کہ عمران خان کے حکومت نے صدارتی آڈینس جاری کیا ہے جس میں اوورسیز پاکستان کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا ہے وہ حق نہ دیا جائے وہ نے کہا ہے کہ یہ حق جو ہے اوورسیز پاکستانی کو نہیں ملنا چاہیے اب وہ دیکھتے ہیں کہ کب یہ درخواست ٹیک اپ ہوتی ہے کب سمات ہوتی ہے لیکن آپ اندازہ لگا لیں کتنا ڈر ہیں اوورسیز پاکستانی سے پڑھ لکھے لوگ ہیں نا وہ تو ان کو ووٹ نہیں دیں گے یہاں پہ تو آپ بریانی بانٹ سکتے ہیں اگر آپ اوورسیز پاکستانی کو بریانی دیں گے تو وہ آپ کو دیکھ پوری موں پہ ماریں گے کہ یہ لیں ہماری طرف سے دیکھ رکھیں اور اللہ حافظ ہمیں بریانی کی پریٹی کی ضرورت نہیں ہے آپ ہماری طرف سے دیکھ لے لیں ہمیں بریانی نہ دیں تو بھائی جان یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس لیے کیونکہ امران خان کا سب سے بڑا ووٹ بینک اوورسیز پاکستانیز ہیں دوزار تئیس میں اوورسیز پاکستانیز بہت بڑا چھکا ماریں گے جس سے امران خان کی حکومت اقتدار میں آئے گی اپنا بہت سارے خیر ہے کہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات